اسلام علیکم دوستو دوستو آمین سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے کا شیل جو ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ ہم جیسے کسی چیز پر انڈے بمارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کیا آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ اس انڈے کا شیل ہماری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈے کا شیل کتنا مضبوط ہوتا ہے دوستو اگر آپ انڈے کو درمیان سے توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ اس کے دونوں کناروں کو دبا کے توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا دوستو انڈے کی اتنی مضبوطی ہوتی ہے یہ سچ میں کمال ہے دوستو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سارف کو کپڑے دونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سخت قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں جو کپڑے کے داؤوں کو اتارنے میں مدد کرتے ہیں لیکن دوستو اس سارف کو اگر واشنگ مشین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ڈال دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن دوستو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو ایرانگی ہوگی کہ ایک شخص نے چلتے ہوئے فونٹین میں ڈیٹرجن کی ساری بودل ڈال دی اور اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہے اس فونٹین کا پانی ڈیٹرجن کی وجہ سے فوم بننا شروع ہو گیا تھا اس فونٹین سے بننے والی جھاگ نے پورے ایری کو کور کر لیا تھا اور یہ جھاگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہر جگہ یہی نظر آ رہی تھی اسے روک پانا تو تقریباً مشکل ہی ہو گیا تھا اس شخص نے ایسا کیوں کیا یہ بات تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا نظارہ بہت ہی امیزنگ بن گیا تھا اس کے بعد دوستو کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے بعد اس کا ریپ ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان چیزوں پر بھی اپنے تجربات کرنے سے باز نہیں آتے ایک شخص نے چپس کا خالی پیکٹ لیا اور اسے مایکرو ویو میں رکھ کے اسے آن کر دیا یہ ویو اس پیکٹ پر اس طرح پڑھ رہی تھی جیسے کوئی بجلی گر رہی ہو اصلا بھی ان پیکٹ میں میٹلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ مایکرو ویو اس پر بڑھتی ہیں تو ایسے ہی نظر آتا ہے بعض دفعہ ان میں سے یہ رولہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ تجربہ آپ کسی بانک پیکٹ پر کرتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کے بعد دوستو نیچرل چیزیں تو سب کوئی پسند ہوتی ہیں سبز درخت اور رنگ پرنگے پھول ہر کسی کوئی اچھے لگتے ہیں لیکن اگر پھولوں کی بات کی جائے تو یہ کافی رنگوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان کا اکدرتی رنگ ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی سفید پھول کو ہم اپنی مرضی کا رنگ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ گھر میں کسی گلاس میں پھول کلر ڈان کر پھول کی ڈنڈی اس میں رکھ دیں گے تو دوستو پان چھ گھنڈے کے اندر اس پھول کا کلر اس پانی کے کلر جیسا ہو جائے گا اصل میں جو پھولوں کی ڈنڈیاں کلر کو جذب کرتی ہیں وہی کلر پھولوں کی بطیوں تک پہنچ جاتا ہے دوستو یہ ایک سپیریمٹ کسی گملے پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ گملے والے پھول حاصل گردہ پانی کو بخارات میں تبدیل کر دیتے ہیں اس لیے یہ تجربہ آپ کسی گلاس میں پانی بھر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ سچ میں بہت امیزنگ ہے اس کے بعد دوستو آپ میں سے بہت سی لوگوں نے رویلز رائلز کا نام سنا ہوگا یہ بہت ایکسپینسیو اور نکشری کار ہوتی ہے اور دوستو اسے ہر کوئی نہیں خرید سکتا زیادہ تر کروڑ پتی لوگ ہی اسے خرید پاتے ہیں اس کی سب سے مہنگی ہونی کی وجہ یہ ہے اس کے فرانٹ میں لے دایا گیا یہ سٹیچو ہوتا ہے دوستو یہ سٹیچو صدیوں پرانی ایک دیل کو دیکھ کے بنایا گیا تھا کیونکہ وہ بہت بڑی بہادر جنگ جو تھی اور دوستو اس سٹیچو کو گولڈ کا بنایا جاتا ہے اور روگ اسے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو بنانے والی کمپنی نے اس بات کو دیکھ کر کہ یہ چوری ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا فیوچر رکھ دیا ہے جسے دیکھ کر آپ احران ہو جائیں گے جیسے آپ اس سٹیچو وہ ٹچ کریں گے تو یہ سٹیچو کار کے بانٹ کے اندر چلا جائے گا ایک سیکرٹ گولڈ بنایا گیا ہے جس میں سٹیچو سیو ہو جاتا ہے یہ ایڈیا واقعی میں بہت سمارٹ ہے اس کے بعد دوستو آنکھیں تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک بہترین نعمت ہیں اور ہماری آنکھوں تب لنک ہونا یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے بھی بلنک کر سکتے ہیں لیکن یہ آٹومیٹک بھی ہوتا رہتا ہے اور دوستو بہت سے لوگوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے کہ انسان آنکھوں کو بلنک کیے بغیر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے دوہزار سورو میں ایک شخص نے ایک گھنٹہ پانچ منٹ اور گیارہ سیکنڈ تک آنکھیں بلنک نہ کرنے کا ریکارڈ قیم کیا دوستو آنکھیں بلنک نہ کرنا تو امپوسیب آر لیکن اگر کچھ عرصے تک آنکھیں بلنک نہ کی جائیں تو اس میں بیکٹیریا چلی جاتے ہیں اور انرجی ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ملتے ہیں اگر ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ